موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ام من هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو ربه قل هل يشتبی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب وعن ابي سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه متفاق عليه محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی زبان کی صحیح حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے جسم کے اندر یہ چھوٹی سی زبان انسان کے زندگی کی اندر ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ کبھی اس زبان کی وجہ سے انسان کو دنیا میں ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے اور کبھی اسی زبان کی وجہ سے انسان خسارے کا شکار ہو جاتا ہے زبان لہ تبارک و تعالی نے بولنے کے لئے دی ہے اس میں گویائی کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے تقریبا انسانوں کو بولنا آتا ہے ماں باپ اسے بچپن سے ہی بولنا سکھاتے ہیں اور ہماری بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے نماز کی ابتدا ہم کرتے ہیں تو اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں پھر نماز کی ابتدا ہوتی ہیں اور اس کی انتہابی السلام علیکم و رحمت اللہ کہتے ہیں تب ہماری نماز ختم ہوتی ہیں تو زبان کا اشتعمال خیر اور شر دونوں میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمَ سْئُولًا انسانوں تم کو جس چیز کا علم نہ ہو بیکار کیوں باتیں نہ کریں کسی مذہب کے بارے میں دین کے بارے میں کسی نفس کے بارے میں کسی ملک کے بارے میں کسی حکمران کے بارے میں کسی تابعی اور صحابی کے بارے میں آپ کو جب بھی کچھ بولنا ہو اپنی زبان سے کچھ الفاظ استعمال کرنا ہو تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں پہلے معلومات حاصل کریں اس کے بعد اپنی زبان کا استعمال کریں ایسا نہ ہو کہ ہم نے زبان کا استعمال کیا اور وہ زبان ہماری غلط چلی جس کی وجہ سے زندگی بر ہم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو کسی سے متنفر کرنے کے لئے جماعتوں کا آپس میں اختلاف مسلکوں کا اختلاف قبیلوں کا اختلاف جمعیتوں کا اختلاف شخصیتوں کا اختلاف اتنا زیادہ ہو گیا ہے ان تمام کے اسباب پر اگر گوڑ کیا جائے تو سب سے بڑا سبب ہماری زبان ہے زبان ہی ہے جن کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں ہماری محبت کے اندر درانیں پیدا ہو رہی ہیں مسلمان کا جو بھائی تھا وہ اب دشمن ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن مسلمان اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہمارے ملک کے حالات جو خراب نظر آتے ہیں اس کی خرابی کا بہت بڑا سبب یہ زبانیں ہیں یہ میڈیا میں بیٹے ہوئی افراد یہ اخبارات میں لکھنے والے قلم یہ بولنے والے منتری اور لیڈرز یہ وہی افراد ہیں جن کی زبان سے ملک ہندوستان جل رہا ہے ملک میں جگہ جگہ فتنے پنپ رہے ہیں ہندو مسلمان کا مسلمان ہندو کا دشمن بن گیا ہے اور سب ایک وطن ہونے ایک وطنی ہونے کے باوجود بھی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں تو یہاں یہاں اس علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قوم مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے ان پر انزامات لگاتی ہے اور ان انزامات اور غلط فہمیوں کو سہارا بنا کر مسلمانوں پر حملے کیے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا یہ عالم نظر آتا ہے یہ علماء کرام یہ مفکرین یہ اخبارات میں اداریہ لکھنے والے جمعہ کی سپلیمنٹ لکھنے والے یہ بڑے بڑے ماہرین کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان اور قلم کا مسلم ملکوں کے خلاف ایسے جنگ چھیڑ کر اپنا پرچار کرنا شروع کر دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ علماء کرام کو موقع مل جائے تو کب یہ جائیں گے اور عرب ملکوں کو تباہ کرنے کے بعد بھی اپنے گھر میں سکون سے سانس لیں گے یہ علماء کرام نے یہ مفکرین ایسی زبانوں کا استعمال کیا کہ مسلمان مسلمان ملکوں کا دشمن بن گیا ایک اجنبی انسان جو گئر عربی ہے وہ عرب کا دشمن ہو گیا ایک عرب انسان جو گئر عربی ہے اس کا مقالف ہو گیا مسلمانوں کو عربی اور عجمی کے نام سے علماء اکرام نے لڑا دیا اس شہری اور دوسرے شہری کے نام سے لڑا دیا یہ الزامات اور بہتان تراشیاں ایسی کی جانے لگی جس کا فائدہ تو کہیں نظر نہیں آیا نقصانات تو ضرور نظر آئے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کے اندر بعض علماء کے چھوٹے چھوٹے کلپ ایسے عرب حکمرانوں کے خلاف ایسے نشر کیا جا رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علماء اکرام باقاعدہ عرب قوموں کو تباہ کرنے عرب عوام کو تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تحیہ کر چکے ہیں یہ مسلمانوں کا عالم ہیں کسی جگہ حکمرانی ہے تو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہیں سکون ہے تو اس سکون کو غرط کر دینا چاہتے ہیں کہیں طاقتور ہیں تو طاقت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں کہیں دولت والے موجود ہیں تو ان کی دولت کو برباد کر دینا چاہتے ہیں آخر مسلمان چاہتا تو کیا ہیں ہم کس کے لیے کیا چاہتے ہیں اپنوں کے لیے کبھی ہم اچھا نہیں چاہتے اپنے عربوں کے لیے ہم نے کبھی اچھا نہیں چاہا حکمرانوں کے لیے اچھا نہیں چاہا اپنے درمیان کے مالداروں کے بارے میں اچھی فکر ہم نے نہیں رکھی اپنے علماء کے بارے میں ہم اچھا نہیں سوچنا چاہتے تو کس کے بارے میں ہم اچھا چاہتے ہیں جب سب کے خلاف ہم بولتے ہی نظر آتے ہیں تو کہاں کہاں ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں ہمارے گھاندان میں آمن ہوگا یہ غلط فہمیہ یہ الزام تراشیہ یقیناً کچھ ایسے چل افراد ہوتے ہیں جو یہ ارتکاب کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ اتنا برا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اسلام کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے لوگوں سے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی معبود ہیں ان تمام کو چھوڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانو اللہ کی عبادت کرو تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے لوگوں نے اپنے زبانوں کا غلط استعمال کیا کسی نے کہا یہ نوجومی ہے کوئی کہتا ہے یہ کائن ہے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے یہ جھوٹا انسان ہے کوئی کہتا ہے یہ خاندانوں کے درمیان تفریق کرنے والا ہے پورے شہر کے اندر اتنا عام کر دیا گیا وہ الزامات وہ غلط فہمیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے وہ افراد بہت سے وہ افراد جو مسلمان ہونا چاہتے تھے نبی کی بات سننا چاہتے تھے قرآن کی آیتیں سننا چاہتے تھے ان غلط فہمیوں کی وجہ سے الزامات کی وجہ سے نبی سے دور بھاگنے لگے نبی سے دور ہٹنے لگے تھے اور یہی نتیجہ یہی نتیجہ ہم دیکھتے ہیں جب ہماری حکمرانوں کا ہماری ملکوں کی تباہی کا جب معاملہ ہم پڑھتے ہیں ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی زبانوں نے مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کیا ہے مسلمانوں کی زبانوں نے مسلمانوں کی حکومتوں کو برباد کیا ہے مسلمانوں کی زبانوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا ہیں اور آج بھی ہی حالات ہمارے پاس دکھائی دیتے ہیں اور مسلمانوں نے جہاں یہ زبانوں کا غلط استعمال اپنوں کے درمیان میں کیا وہیں انہوں نے بڑوں کو بھی نہیں بخشا حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بولنے لگ گئے اپنے بھائیوں کے خلاف اپنے محلے کے عالم کے خلاف ملک علماء کے خلاف اپنے حکمرانوں کے خلاف بولتے بولتے زبانیں اتنی نمبی ہو گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی کبھی معاویہ بن ابی صفیان کو برا کہنے لگے کبھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے لگے اور کبھی ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے لگے جس کو جیسا موقع آیا عادت تو پڑھ چکی ہے برا کہنا گالیاں دینا الزام لگانا غلط فہمیں پیدا کرنا یہ سب کی عادت ہو چکی ہیں اسی عادت کی یادی ہو گئے اور آہستہ آہستہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جانے لگی جبکہ نبی نے کہا تھا اکریمو اصحابی میرے صحابہ کی عزت کرو لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُنْ اس لیے کہ میرے صحابہ تم میں سب سے زیادہ بہتر لوگ ہیں میرے صحابہ کی عزت کرو و تمہارے درمیان سب سے زیادہ بہتر لوگ ہیں لَا تَسُبُوا اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا نہ کرنا ان پر الزامات نہ لگانا ان کے بارے میں جھوٹی باتیں نہ کہنا ان کی شان میں گستاقی نہ کرنا اس لیے کہ تم اگر اپنی زندگی میں خیر کا کام کرتے کرتے اتنے عالی مقام تک پہنچ جاؤ وہاں پہار کے برابر سونا بھی اگر تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو میرے صحابہ کے ایک مدقہ بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے میرے صحابہ کی وہ شان ہیں اور یہی غلط فہمیاں یہی غلط فہمیاں میں اضافہ ہوتے ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی عالم اور زاہد انسان جو نبی کے سب سے محبوب انسان جو اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والے انسان جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خاطر لٹائی ہیں اپنی دولت مسلمانوں کی خدمت کے لئے قربان کر دیا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حکمران بنے جب وہ خلیفہ ثالث بنے تو ان کی حکمرانی کی تاریخ لکھتے ہوئے معرقین کہتے ہیں کہ ابھی تک کہ جتنے لوگوں نے حکومت کیا سب سے بہترین حکمرانی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی دولت کی فراوانی ہو گئی اسلام کا غلبہ ہوتا چلا گیا بہت سے ممالک جو غیر مسلم تھے انہوں نے اسلام قبول کیا مسلمان دعات کو جو اسلام کی دعوت دینا چاہتے تھے ان کو آزادیاں مل گئی اور دور دور تک جا کر وہ اسلام کی دعوت دینے لگے مسلمانوں کی زندگی خوشحال ہو گئی مسلمان خوشحال نظر آنے لگے اتنی بہترین حکومت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکومت کو تباہ کرنے کے لئے اس حکمران کے خلاف زبان ترازی کرنے کے لئے لوگوں نے غلط فہمیاں شروع کر دی لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگانا شروع کر دیئے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ زبانوں کا غلط استعمال زبانوں پر زبانوں کا غلط استعمال اس سے نقصان کتنا ہوتا ہے یہی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ایک معصوم صحابی جنہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا جن کا کوئی جرم نہیں تھا اپنے ہی گھر میں شہید کر دیے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کی زبان کی غلطیوں کا نتیجہ ہے مسلمانوں نے اس وقت میں اسے زبانوں کا استعمال کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر نبی کے سہر میں رہتے تھے اس جگہ سے پرے ملک پرے دنیا کی پرے ممالک کی حکمرانی کرتے تھے ایک بہترین عادلہ نظام چلایا کرتے تھے اسلام کا بول بالا تھا علماء اکرام کی عزت ہوا کرتی تھی اسلام کی دعوت دینے والوں کی ان کی تشجیح ہوا کرتی تھی اور مسلمان مسلمانوں کے پاس دولت کی فراوانی ہوا کرتی تھی اس درمیان میں کچھ لوگوں نے ان پر الزامات یہ لگائے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت تو کرتے ہیں لیکن حکمرانی میں کچھ اپنے رشتہ داروں کو ہوتے دیتے ہیں رشتہ داروں کو ہوتے دیتے ہیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے ہوتے آتا کر دیئے یہ مسلمانوں نے اس طرح سے مشہور کر دیا اور ایک نے کہا دوسرے نے کہا تیسرے نے کہا آہستہ آہستہ پرے ملک کے اندر یہ عام کر دیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داروں کو اپنے گورنر بناتے ہیں جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے جب لوگوں کا ذہن لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر محر لگا دیتا ہے زبانوں کا جب زیادہ استعمال ہونے لگے تو لوگ عقل کا استعمال کم کرنے لگتے ہیں اتنی اتنی بڑی تاریخ اتنا بڑا واقعہ کہ عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو ہوتے دے رہے ہیں اگر مسلمان تحقیق کرنا چاہتے تو وہ اسی زمانے میں تحقیق بھی کر سکتے تھے انہی کے دور میں ہوتے تھے حکمران وہاں موجود تھے لیکن انہوں نے تحقیق نہیں کیا وہ پھیلاتے رہے ان باتوں کو وہ عام کرتے رہے محرقین نے لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا الزام اتنا بڑا الزام لگایا گیا ان کے رشتہ داروں میں سے پانچ افراد ایسے تھے جو گورنر ان کے زمانے میں ہوا کرتے تھے اور ان پانچوں میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو عبقر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا تھا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بنایا تھا اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بنایا تھا وہ ان کی مہارت ان کی صلاحیت کی بنا پر لیکن لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنائے ہیں جبکہ غیر رشتہ داروں میں سے سولہ گورنر موجود تھے جن سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی برحال یہ ایک غلط فہمی یہ ایک الزام ان کے خلاف لوگوں نے عام کر دیا اور پھر دوسرا الزام دوسرا الزام ان پر یہ لگایا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جلایا ہیں انہوں نے قرآن کو آگ کے حوالے کر دیا اور اس کی تاریخ ہے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں خلیفت المسلمین مسلمان قرآن مجید کی تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اختلاف اس طرح سے ہو رہا ہے یہ قریب ہے کہ وہ اختلاف کرتے کرتے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں کہا کیا بات ہیں کیا ہو گیا ان کے درمیان قرآن سے اختلاف کیوں ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ایسے اسے نسخیں موجود ہیں بعض قرآن کے نسخوں میں کہیں تفسیر لکھی ہوئی ہیں کہیں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کے نہیں ہیں لوگ اس کو قرآن بھی سمجھنے لگیں اور آپس میں اختلاف کرنے لگیں تو عثمان بن افران رضی اللہ تعالیٰ نے تمام قرآنوں کو جمع کر لیا ملک میں جہاں تھا وہ نسخیں ہوا کرتے سب کو جمع کر لیا سب کو جمع کرنے کے بعد الگ سے ایک نسخہ تیار کیا وہ نسخہ وہ قرآن مدید جو جبرہیل آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی زندگی کے آخیر عمر میں مکمل قرآن پڑھ کر سنایا تھا ہو بہو وہ قرآن مجید کو ایک کتاب میں چند اوراق میں چند چیزوں پر لکھ کر اس کو تمام ملکوں کے اندر منتقل کر دیا اور کہا کہ اس نسخے کے لئے جتنے قرآن ہیں اب سب قرآن کو جلا دیا جائے تو اس طرح سے عثمان بن افران رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو شبہ ہو رہا تھا اس شبہ کو ختم کر دیا مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہو رہے تھے انہیں اختلافات کو ختم کر دیا اور تمام مسلمانوں کو ایک صحیح قرآن جو جبرہیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اس پر متفق کر دیا لیکن مسلمانوں نے یہ مشہور کر رکھا کہ انہوں نے قرآن جلایا قرآن کی بے حرمتی کر دی اسی طرح سے ایک تیسرہ الزامن پر لگایا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلم علماء اکرام ہمارے یہ آج کے ہمارے مہچہرِ عدراباد کے اردو اخبارات کے اکثر مضامین میں آپ کو نظر آئیں گے جو علماء اکرامی تاریہ لکھتے ہیں جو جمعہ کے سپلیمنٹ لکھتے ہیں ان لوگوں کے مضامین آپ پڑھئے جب یہ کسی مسلم حکمران کے خلاف لکھتے ہیں تو وہاں کے بعض علماء کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں فلا عالم پر ظلم ہو رہا ہے فلا ملک میں فلا عالم پر ظلم ہو رہا ہے علماء کا نام لیا جائے گا مسلمان آپے سے باہر ہو جائیں گے حکمرانوں کو گالیاں دیں گے ان سے بغاوت کریں گے لانتان کریں گے اور یہی طریقہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے چند ایسے مفکرین نے اپنایا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کی اتریاں پھٹ گئی تھی اور کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان نے اتنا مارا کہ ان کی پیٹ کے ہڈی ٹوٹ گئی تھی پسلیاں تک ان کی ٹوٹ گئی تھی عثمان منافان رضی اللہ عنہ پر اتنا بڑا الزام لوگوں نے مشہور کر دیا ایک کی زبان سے دوسرے کی کان میں دوسرے کی زبان سے تیسرے کی کان میں اور اس طرح دیکھتے دے کہ مکہ مکہ مدینہ کوفہ بسرہ مصر یہ تمام علاقوں میں یہ بات پھیننے لگی اور لوگوں نے سوچا یہ شخص یہ حکمران ہیں یہ ہمارے ذمہ دار ہیں یہ حاکم ہیں یہ صحبہ رضی اللہ عنہ پر ظلم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کا سہن باغی بن گیا لوگ فسادی بن گئے لوگ باغی ہونے لگے لوگوں کی زبان سے جو خیرتے کلمات عثمان کے بارے میں نکلنے تھے اب سرتے کلمات نکلنے لگے پوفہ سے دو ہزار مصر سے دو ہزار بسرہ سے دو ہزار چھے ہزار کی تعداد میں اسے نوجوان طاقت اور مسلمان مدینہ منورہ کے اندر نکلنے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں اتنی بڑی تعداد مدینہ کی طرف جا رہی ہیں لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ذلقادہ کا مہنہ ہے اس کے بعد حج کا مہنہ آنے والا ہے شاید یہ حج کرنے کے لئے مکہ کی طرف جا رہے ہوں گے لیکن وہ چھے ہزار کے چھے ہزار مدینہ منورہ کے اندر آ کے جمع ہوتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر آ کے جمع ہوتے ہیں اور وہاں آنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں ان کو گھر کے اندر بند کر دیتے ہیں گھر کا دروازہ باہر سے بند کر دیا جاتا ہے اور گھر میں پانی کھانا باہر سے جو بھی اچھی جا سکتی تھی سب کو بند کر دیا گیا اور ان کے چالیس دن تک اس طرح سے ان کا محاصرہ کر لیا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفے وقت ہیں اس وقت کے خلیفہ تھے نبی کے شہر میں تھے اور اچھے ہزار کی تعداد میں جو باغی ان کے گھر کا محاصرہ کی ہوئے تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے وہ مسلمان تھے جنہوں نے اب زبانوں کا غلط استعمال کیا تھا یا وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی کی زبان کا غلط استعمال کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے غلط فہمیوں کی وجہ سے غلط الزامات کی وجہ سے یہ آپے سے باہر ہو گئے مدینہ شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی وہ کہتے ہیں اے عثمان جب تک کہ ہمارے دسم کے اندر ہماری جان موجود ہے یہ لوگ کبھی بھی تمہارے پاس نہیں پہنچ سکتے ہماری جان چلے جائے گی لیکن تم تک ہم کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان سے کہتے ہیں میری خاطر اپنی جانوں کو نہ گواو اگر واقعی تم مجھے خلیفہ مانتے ہو بھی تلواریں چھوڑ دو میرے دروازے کے باہر سے چلے جاؤ چھوڑ دو ان باقیوں کو یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے حال پر ہیں لیکن میری خاطر میں نہیں چاہتا کہ میرا دفاع کرتے کرتے کسی صحابی کی جان چلی جائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان سے بات چیت کرتے ہیں عثمان غنی کہتے ہیں اے ابن عمر جانتے ہو یہ لوگ میرے گھر کا محاصرہ کیوں کیے ہیں میں نے کون ساتھ جرم کیا ہے میرا قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا میں نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے اگر زنا کیا ہو تو قتل اس کے سنزا ہونی چاہیے اگر میں نے کسی کا قتل کیا ہے تو قاتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے میں نے ایسا کوئی بھی جرم نہیں کیا آج مجھے میرے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے وہ پانی جس پانی کو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لئے آزاد کیا تھا اس کو میں کا پانی تک میرے گھر کے اندر داخل ہونے سے روح دیا گیا آخر میرا قصور کیا ہے یہ لوگ یہی چاہتے ہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ خلافت چھوڑ دوں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں خلافت چھوڑ دوں انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ تم خلیفہ چھوڑ دوں اور یہ حکمانی ختم کر دوں ونہ تمہاری جان تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں بلو آپ کے کیا رائے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جواب دیا اگر آپ خلافت چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کے باقی رہیں گے تو قتل کر دیں گے تو خلافت چھوڑنے کے بعد آپ کی زندگی کتنے دنوں تک باقی رہنے والی ہے کیا اس کے بعد ہمیشہ آپ زندہ رہیں گے ہمیشہ کسی کی زندگی نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تب کیا کیا جائیں یہ لوگ تو میرے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اگر آپ مجھے حکم دے تو میں ان کا مقابلہ کروں گا صحابہ کو جمع کروں گا ان کے اولاد کو جمع کرتا ہوں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے لیکن آخر میں انہوں نے نصیحت کر دی انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس خلافت کو نہ چھوڑیں جو اس خلافت کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے یہ خلافت یہ کرسی یہ عہدہ یہ حکومت یہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے ان لوگوں کے بولنے کی وجہ سے ان لوگوں کی بغوطوں کی وجہ سے ان کے الزامات کی وجہ سے آپ یہ خلافت نہ چھوڑیں وَنَّا فَتَكُونُ سُنَّتًا وَنَّا یہ ہمیشہ کی ایک عادت اور رسم بن جائے گی قُلَّمَا قَرِهَا قَوْمٌ خَلِفَتَهُمْ وَإِمَامَهُمْ خَلْعَوْهُمْ جب جب بھی قوم کو اپنی خلیفہ سے کچھ اختلاف ہو جائے گا اس کو ناپسند کرنے لگیں گے تو اس کو معذول کرنا شروع کر دیں گے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی خلافت پر باقی رہے تقریباً چالیس دن گزر گئے ذلہجہ کی اٹھنا تاریخ کو جمعہ کے دن چند افراد دیواروں کو پھلان کر ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور تلواروں سے ایک بار کی ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے ان کا سب سے پہلا قطرہ قرآنِ مجید کی اس آیت پر گرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لئے کافی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لئے کافی ہو جائے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سہادت کا واقعہ لوگ دوسروں کی سہادتوں کے بہت سے واقعات بیان کرتے ہیں عثمانِ غنی کی سہادت کے واقعات کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے ایک مظلوم صحابی جو وقت کے خلیفہ تھے اپنے گھر کے اندر موجود تھے اور مدینہ سہر کے اندر ہوا کرتے تھے جمعہ کا دن قرآنِ مجید کی تلاوت کر رہے تھے چھہ ہزار کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ان کا اس جگہ آگر قتل کرتے ہیں لیکن سہادتِ حسین پر تو لوگ ماتم مناتے ہیں سہادتِ حسین کا بڑا پرشار کر دیا جاتا ہے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سہادت کا کوئی واقعہ کسی کو بیان نہیں کیا جاتا اس جگہ پر ان کی سہادت تو ہو جاتی ہے سہادت کے ہونے کے بعد بہت سے معرقین نے لکھا ہے جن لوگوں نے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ غلط فہمیاں پھیلانے کے بعد قتل کیا ہے ان قاتلین میں سے کوئی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکا محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا تواف کر رہا تھا تواف کے دوران میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ بھی تواف کر رہا ہے اس کے ہاتھوں میں کوئی بیماری ہے اور وہ اللہ سے زور زور سے دعا کرتا ہے اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے یقین ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا محمد بن سیرین اس آدمی سے کہتے ہیں آخر کیا وجہ ہیں اللہ سے مانگتے ہو تو امید سے مانگو اللہم مغفر کرنے والا ہے وہ کہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ تم نے کونسا جرم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ تھے جب اس وقت تو میں بھی وہاں پر ہوا کردہ تھا میری ایک خواہش تھی میری ایک خواہش تھی کہ میں کب موقع پاؤں اور ان کے موپر ایک تھپڑ ماروں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے دلزامہ جو غلط فہمیہ پھیلائے گئی تھی اس کی وجہ سے اس کا ذہن ایسا باغی بن چکا تھا وہ کہتے ہیں ان کی زندگی میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا جب ان کی شہادت ہو گئی ان کے گھر میں وہ جنازہ رکھا ہوا تھا لوگ نمازیں پڑھتے تھے واپس چلے جاتے تھے میں بھی نماز پڑھنے کے بہانے سے وہاں چلا گیا میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آیا میں نے چہرے پر سے کپڑا اٹھ کپڑا ہٹایا اور زوردار ان کے چہرے پر تماشا مار دیا اسی وقت سے یہ میرا ہاتھ شل ہو گیا اور آج تک کہ میری زندگی میں اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے یہ غلط فہمیاں ہیں یہ الزامات ہیں جو ہمارے علماء اکرام عربوں کے خلاف روزانہ باداروں بیٹھ کر پھیلا رہے ہیں یہ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کے دشون علماء اکرام ہیں یہ مفقرین جو اس ملک کی میڈیا میں ہو پروشی ملک کے علماء اکرام کے زبانے ہو جو مسلم حکمرانوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر کے ملکوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہم نے ابھی چند ملکوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے یمن کو تباہ ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شام کو تباہ آج تک دیکھ رہے ہیں لیبیا کی تباہی کے مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں وہ حکمران تھے یہ ہمارے علماء اکرام یہ معزز اور محترم علماء اکرام جنہوں نے فتوی دیئے اخبارات میں ایسے آلٹیکلز لکھیں یہ باغی ہیں یہ باشا داڑی رکھتا نہیں ہے یہ باشا ٹیویاں دیکھتا ہے یہ باشا فلمیں چلاتا ہے یہ باشا فلا کام کرتا ہے ٹھیک ہے کیا تم نے ان باشاوں کے خلاف بغاوت کر کے اس کی قوم کی قوموں کا حال آج دیکھ لی دی وہاں کی عورتوں کی ستیں لوٹی جا رہی ہیں بچے تی عدیم بنائے جا رہے ہیں سو سال تک جنہوں نے پیسہ کماتے گھر بنائے تھے وہ گھر وہ پورے کے پورے شہر کھنڈر بن چکے ہیں ملکوں میں امن نہیں ہے سکون نہیں ہے تحلیم نہیں ہے اور ان کی بیماریوں کے لیے لاج کا کوئی پیسہ نہیں ہے ملک تباہ ہو چکا ہے نہ دین نام کا کوئی چیز وہاں یہودیت نہ سرانیت اور سیئیت کا مذہب پھیلائے جا رہا ہے جو کل تک کلمہ پڑھتے تھے داریا نہیں تھی لیکن کلمہ پڑھا کرتے تھے داریا نہیں تھی نمازیں پڑھا کرتے تھے آج ان کے باس نہ نماز ہیں نہ کلمہ موجود ہیں جب وہ مو کھولتے ہیں تو صحبہ کے خسان میں گستاکی کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے درمیان میں شیعوں نے جا کے تبلیغ کر رکھا ہے مسلمانوں کو شیعہ بنا دیا مسلمانوں کو یہودی نصرانی بنا دیے یہ آرٹیکل لکھنے والے علماء اکرام یہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے یہ سب کا حساب لیا جائے گا جو بہت اچھے طریقے سے بہت بڑی مہارت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سعودی عرب کا بادشاہ ایسا ہے عمارت کا ایسا ہے دبئی کا ایسا ہے بہرین کا ایسا ہے کوئیت کا ایسا ہے عراق کا ایسا ہے تم نے اپنے علاقے میں کیا کر رکھا ہے تم جس جگہ پر عالم ہو تمہارے گھر کے بازوں میں درگاہیں موجود ہیں تمہاں مسلمان سجدہ کرتے ہیں تم نے کون سے قربانی کی ہے تم نے کون سمسلمان کا فائدہ کر رکھا ہے جو مسلمان حکمران موجود ہیں جہاں حکومتیں ہیں ان کو تباہ کرنا چاہتے ہو اور جہاں حکمتیں نہیں ہیں وہاں واویلہ مچاتے ہو ہم مظلوم ہیں حکمران کوئی اور ہیں کافروں کی سرکار ہیں ہم مظلوم ہیں جہاں حکمرانی نہیں ہیں وہاں مظلومیت کا واویلہ مچاتے ہیں ہم مظلوم ہیں کافروں کی سرکار ہیں پھر کرنا کیا چاہنا ہے اس طرح سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو گ調ت فہمیاں پیدا کی الزامات لگائے عثمان منعفان رضی اللہ عنہ کے خلاف اس کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نتیجہ کیا ہوا یہ غلط فہمیاں یہ الزامات کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ایک بڑا حادثہ پیش آیا لیکن اس کے بعد وہ مسلمان جو ایک پلیٹ میں گھایا کرتے تھے وہ صحابہ کرام جو ایک دل ہوا کرتے تھے جو ایک جان ہوا کرتے تھے جو ایک صف میں کھڑا ہوا کرتے تھے وہ صحابہ کے درمیان میں اختلافات شروع ہو گئے ادھر کچھ صحابہ موجود تھے ادھر کچھ صحابہ موجود ہیں ادھر کچھ مسلمان موجود ہیں دونوں کے ہاتھوں میں تلوارے ہیں جنگ جمل کے اندر کئی سیکڑوں مسلمانوں کا قتل ہوا اس کے بعد جنگ سفین پیش آئی سیکڑوں مسلمان مارے گئے مسلمانوں کے درمیان افتراغ شروع ہوا انتشار شروع ہوا یہ غلط فہمیوں کی بنا پر اور پھر مسلمان آپس میں جنگ کرنے لگے اس طرح سے مسلمان تباہ برباد ہو گئے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے لوگوں کسی کے بارے میں غلط بولنے کسی کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلانے سے پہلے یہ بات یاد رکھو ہو سکتا ہے جو آدمی غلط کام کر رہا ہے وہ کسی جگہ کسی رات میں توبہ کر لے مگر تمہارا غلط پھیلائی ہوا یہ جملہ تمہاری نفرت کی یہ آگ بھڑکتے ہوئی یہ ہزاروں کے دلوں میں چلے گئی یہ ہزاروں کے دلوں سے کل قیامت دن تم سے پوچھا جائے گا یہ سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ایک آدمی گناہ کرتا ہے رات کی تاریخی میں جا کر رب کے سامنے گرگناہ آتا ہے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن اس آدمی کے بارے میں تم نے جو سو لوگوں کو بیان کر دیا ہے سو لوگوں کو اس سے متنفر کر دیا ہے کل اللہ ان سے پوچھے گا ان سے پوچھے گا کہ میں نے اس کو تو معاف کر دیا تھا تو انہیں اتنے لوگوں کو ان کا دشمن کیوں بنا دیا ان کا دشمن کیوں بنا دیا کیوں تو انہیں اپنی زبان کا غلط استعمال کیا کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ کل قیامت دن زبان کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے ہر انسان جو بھی زبان ہم استعمال کرتے ہیں جو کلمات عدا کرتے ہیں ان سب یہ سب چیزیں لکھی جانے والی ہیں ان سب کا حساب لیا جانے والا ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو چاہے وہ محکوم ہو چاہے وہ حاکم ہو ان سب کو منجل کر اپس میں ایک دوسرے کی رہنمائی ایک دوسرے کے لئے خوشحالی ایک دوسرے کے لئے اہم تردی رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما عقید توحید پر سب کو غامزن فرما خیر کے کام میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا اور جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس ملک میں اس ملک کے علاقے میں اور دوسرے علاقوں میں اور کسی دنیا کسی اور خطے میں جہاں مسلمان موجود ہیں اللہ ان کی زندگی میں امن پیدا فرما ان کے جان ان کے مال ان کی عزت و عبروں کی حفاظت کر ان کی حکمرانی کی حفاظت کر ان کا ایسی حکمرانی عطا فرما تاکہ ان حکمرانی کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہو اسلام کی خدمت ہو مسلمانوں کو دنیا کے اندر قوت ملیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شر سے اور برائیوں سے فسادات سے محفوظ رکھیں وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین